اللہ حفظ خلیم آمد اللہ اللہ امدن والا رہے ہیں خلیم آمد کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا کہ وہ بے افرڈ رہتا ہے بے روم رہتا ہے نا کسی مان والا ہے اللہ دوسٹ ہے اس کی نخص کی وجہ سے نہیں ایمان کی وجہ سے اب یہ اللہ وانا کیوں ہو جاتا ہے یعنی اللہ کا دوست ہے یہ اللہ کا دوست ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے جیسی محبت کرنے چاہیے کمال حاصل کرنے کے لئے اسی محبت نہیں کرتا یہاں اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے یہ بھی اللہ سے محبت کرتا ہے تو یہ اللہ کے ساتھ جسمان اور خلقل ہے کون اللہ کا ولی تو صحبت کے اثر مانتے ہیں سب کو مانتے ہیں مٹی غلاق کے ساتھ رہے ہیں تو مٹی غلاق کر لے دیتی ہے غلاق کی بولے دیتی ہے تو اسی طرح اللہ کے ساتھ کو جاتا ہے وہ اللہ اسی فتف ہے بے خوفی اور بے غمی اس سے پیدا ہوتے ہیں اللہ میانuder اللہ لا خوف ہے لن開心 علیہ اب موآلہ یا جب مون خبردار ہو جا ہے جن اولیاء بے خوف ہوتے ہیں بے خوف ہوتے ہیں بے خوف ہوتے ہیں بے خوف ہوتا ہے لنہ خوف ہوتا ہے ایسا کیوں گلتا ہے صاحب کو بلا کر بلا ہے خبردار ہو جاؤ جی انجی کو بلا کر آیا ہے وہ صاحب خوف اور غمی اور صاحب کیا چاہتی ہیں بے خوف اور بے خوف بننا چاہتی ہیں دیکھو یہ بے خوفی اور بے خوف رنگی یہاں ہے دیکھو یہ مجھ سے میں بے خوف اور بے خوف ہوں مجھ سے خریب ہوئے یہ بے خوف اور بے خوف بن گئے تمہیں سے خریب ہونا تمہیں بے خوف اور بے خوف ہو جاؤ تو یہ اولیاء اللہ کی شان ہے کہ یہ شان کے پورے انسانوں کو جو شان نہیں ملی نہ کسی فقیر کو نہ کسی غمی کو نہ ریایہ کو اور نہ شہد شاہ کو وہ کیا ہوں بے خوفی اور بے غمی نہ ڈر ہے نہ غم ہے اے شان کس کو ملی اولیاء اللہ کو ملی اے شان کس کو ملی اولیاء اللہ کو ملی یہ اولیاء اللہ کو ملی خدمِ خوز کے نیچے آنے والے تو معلوم ہوں کہ وہاں بے خوفی اور بے خمی کیسے جنری اور اس کے خدم کے نیچے آنے سے ہوگی اور اس کے خدم کے نیچے آنے سے بے خوفی اور بے خمی کی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اسی لئے اولیاء پر املے دیو سے اولیاء کا کوئی بھگاڑ دی سلتا اوچھے اولیاء کے خدم ہی ہاتھی اللہ کے خدمی جردن پر میرا خدم ہے اللہ تعالیٰ کے خدمی جردن پر ہم نے خوش ہے ہم نے بروادی نہیں کر سکتا کپنا اولیاء شہیدوں پر کافروں نے شہید کر دیا یہ ہم کا کافر جس میں تن سے سر کو جھوڑا کر دیتے ہیں اس حملے سے بروادی نہیں شہادت ملتی ہے ملتا کہ شہادت اور شہادت جیس کی ہو جاتی ہے وہ مردانی زدہ ہو جاتا ہے ملتا کہ خید کرنے کے لیے گردن کو پڑا جاتا ہے تو شیطان کسی ولی کی گردن پر خبزہ پر نہیں سکتا کسی شیطان کا خبزہ کسی ولی کی گردن پر نہیں ہو سکتا علمار کار چکتی ہے ولی کی گردن کو شیطان کے سامنے اوپر کے لیے جھوڑنے میں سکتی ہے وہ مردانی ہے وہ ذرت ہے غوث کے خدم نے اس سے بخشایا خدمی حدیٰ خدمی حدیٰ خدمی حدیٰ خدمی حدیٰ مزہگر کو لانا جی سے کیا ہے لانا جی کو مزہگر سے کیا ہے لانا جی سے کیا ہے لے بھائی ہر وڈے کی گردن پر یہ خدم کھا سیا ہر وڈے کی گردن پر یہ خدم کھا سیا ہر وڈے کی گردن پر ہر وڈے کی گردن پر تو خدم کھا سیا ہر وڈے کی گردن پر وہاں مانا یہ ہے کہ ہر ولیر میلے خدم کے سامنے چھکا ہوا ہے ہر ولیر میلے تاب ہے ہر ولیر میرے اپنے آپ کو میرا غلام سمجھتا ہے یہ مانا ہے میری حکومت ہے میرا خبزہ ہے میرا خبزہ ہے سب پوری ریالہ پر اس کا خبزہ ہے اس کے ہاتھوں میں میرے خبزے میں ہیں سب دور مجھتے ہیں دوسرا ہے اللہ حلالہ اللہ حلالہ صحیح حدیث ہے بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے بخاری میں بھی ہے وزور فرماتجج جبایر من مجھل من عدیر جلسات وردیر متفرق لجزین جوشعو الناس اعلاقات دمائی تمام لوگ بھی لدو خدم بر جمعهم اگر انا اللہ الان مجھے لیر شئید انا اللہ اللہ ہر شئید بر خودتا دمائی جو پوری دنیا کے لوگ جو دولتوں کو نہیں رکھتے ان دولتوں کو رکھنے والے کیونے اللہ کیا ہے بے خوفی اور بے خمی ان پر سلطنت کرتے والے میرے خوز یہ شانی میرے خوز یہ شانی میرے خوز کہ پوری دنیا والے جن چیزوں کے لئے تڑپ رہے وہ کیا ہے بے خوفی اور بے خبی سب جاتے ہیں ہماری دعا کرو کبھی خوف زدانا کبھی دھمزہ زدانا میرے خم پر دور کرتے خدا میرے خوف کو نہیں سمجھا یہ شانی دولتیں کیا ہوئی یہ دولتوں کو رکھنے والے ختم میں خوز کے لئے چیزے یہ شانی میرے خوز دلتوں کا